اسلام علیکم نصیم راشپود بی ٹی وی کے تمام ناظرین سے ایکسپوس ایکسپوجر میں ایکسپوس انٹر کراچی سے مخاطب ہے آج یہاں ہمارے ملک کا انتہائی اہم ایونٹ پرنٹ پارک ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو شروع ہو گیا اور یہ نائنٹین نائنٹی میں شروع ہونے والا یہ ایونٹ پرنٹنگ اور پیکجنگ انڈسٹری کے حوالے سے اپنی ایک نمائیہ شناخ رکھتا ہے جس میں ملک بھر کے ایگزیبیٹرز آ کے پاٹسپیٹ کرتے ہیں ہماری ملک کی بڑی کمپنیاں جن کا پرنٹنگ یا پیکجنگ سے تعلق ہے وہ تمام کی تمام یہاں موجود ہوتی ہیں اسی لئے پرنٹ پارک کو ان پرنٹ آف پاکستان پرنٹنگ اور پیکجنگ انڈسٹری قرار دیا جاتا ہے اس کا انعقاد پیپ گئی کرتی ہے پیپ گئی ایک ایسی ایسوسییشن ہے جس نے اپنے امریلہ کے انڈر میں تقریبا پاکستان کے تمامی پرنٹنگ اور پیکجنگ سے وابستہ جتنے بھی بزنسمن ہیں کمپنیز ہیں ان سب کو اپنے ایک امریلہ میں لیا ہوئے اور پھر جب یہاں وہ ایکسپو میں آتے ہیں تو پھر بزنس تو بزنس اور بہت ساری چیزیں جہاں لرن کرنے کا موقع ملتا ہے وہیں معیشت کو پاکستان کی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل ایگزیبیٹرز بھی یہاں ایکشن میں دکھائی دیتے ہیں وہ لوگ بھی یہاں پر پارٹس پیپ کرتے ہیں اب اس ایمپورٹنٹ شو میں ہمارے ملک کی کئی نمائی شخصیات جو پیکجنگ اور پرنٹنگ کے حوالے سے اس ملک میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں اب لاکھوں لوگوں کو روزگار جو ہے وہ اس انڈسٹری کے ثروب مہیا ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مناج الدین صاحب جو فارمر چیئرمن بھی ہیں پیپ گئی کے اس کے علاوہ ٹائم پریس لیمیٹڈ کے سی ایو ڈائریکٹر ہیں تینکیو ویری مچ مناج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مناج صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں کہ پیپ گئی کا بڑا نمائیہ رول رہا ہے آپ فارمر چیئرمن بھی رہے پیپ گئی کے بننے کے بعد پاکستان میں پرنٹنگ اور پیکیجنگ انڈسٹری کو ایک جگہ پہ جمع کرنے میں اور ان تمام کمپنیز کو اپنے بزنس کو فلوٹ کرنے میں کتنا فائدہ ہوا دیکھیں کوئی بھی ایسوسیشن ہوتی ہے کسی بھی انڈسٹری کی اور وہ اپنی امریلہ میں چاہے وہ پرنٹنگ کی ہو چاہے وہ ٹیکسٹائل کی ہو یا کوئی بھی انڈسٹری ہو تو ایسوسیشن جو ہیں وہ بینفیٹ تو کرتی ہیں کیونکہ ہر انڈسٹری کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے یا کسی بھی گروپ کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے وہ جب آپ پلیٹ فارم پروائیڈ کر دیتے ہیں تو اس کے بینفیٹ تو بہت ہوتی اور اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک ایکٹیو ایسوسیشن ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں جو پرنٹرز کے مسائل ہیں اور جو پرنڈنگ انڈسٹری اس وقت راو میٹریل کے سلسلے میں مشکلات سے دے جارہے ہیں تو اس کو ہم ایڈریس کریں اور اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے نیوز پرنٹ پیپر ایمپورٹ ہوتا ہے اس پہ ڈیوٹی نہیں ہے نہ ٹیکس ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پاورفل لابی ہے تو اس لیے ان کے اوپر ڈیوٹی ٹیکسز نہیں ہے دوسری بات لوکل کوئی بھی ایک انڈسٹری بھی نیوز پرنٹ نہیں بناتی جبکہ نیوز پرنٹ پیپر کا راو میٹریل میرے ملک میں بہت ہے جس کو ہم کہتے ہیں بگاس ایگری کلچر پلپ وہ یہاں پر نہیں بنتا کیونکہ لوکل مینیفیکشنز کو ٹیکسز کا بینیفٹ نہیں ملتا بارہ سال کا بچہ اغبار پڑتا ہے جس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے اغبار پہ چار سال کے بچے کے اوپر جو کاغذ آتا ہے اس پر آپ نے ٹیکس ڈالا ہوا ہے تو چار سال کا بچہ جب بڑا ہوگا تو پڑے گا نا تو جب اس کو کوپی کتابوں پر ٹیکس ہیتنا ہوگا تو پڑے گا کیسے وہ اور کاغذ کے اوپر آپ نے سیل ٹیکس ڈالا ہوا ہے نیوز پرنٹ پر سیل ٹیکس نہیں ہے تو بچے کی کتابوں پر سیل ٹیکس نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے تعلیم دینی ہے اخبار تو دوسرے حصہ ہے اس کا تو میں یوں کہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے نیوز پرنٹ کے اوپر ٹیکس ختم کیے گئے ہیں ایسے تمام تعلیمی کاغذ کے اوپر ٹیکس ختم کر دیں کہ ہم آپ کو چار سے چھے بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کر کے دکھائیں گے کاغذ اور پرنٹنگ بک ہم ایکسپورٹ کر کے دکھائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو پرنٹنگ انڈسٹری ہے اس میں بہت پوٹینشل ہے اور وہ پوٹینشل جو ہے نا وہ بھی تک ٹیپ نہیں ہوا جیسے ابھی آپ کو سلیم بھائی نے بتایا کہ ہم آٹ اور نو کیجی پہ کھڑے ہیں یعنی ہمارا پیپر کنزمشن جو ہے وہ آراؤنڈ نائن ہے انڈیا کا is about 13 14 اور جو ترقیابتہ ملک ہیں ان کا بہت زیادہ ہے ایک تو ہمارے ہاں مصلہ یہ ہے کہ ہم ایک ان ایون پلینگ فیلد دی لی ہے کاغذ پہ اس وقت ڈیوٹی جو ہے imported کاغذ پہ وہ تقریباً سکسٹی ون پرسنٹ یہ قریب ہے لیکن اگر آپ وہی کتاب چھپی بھی منگواتے ہیں باہر سے تو اس کے اوپر تھرٹین پرسنٹ ڈیوٹی ہے تو اب ایک ٹرینڈ یہ ہوا ہے گزشتہ کئی سالوں سے کہ جن کو بڑی تعداد میں کتابیں چھپانی ہیں وہ باہر سے چھپا کے منگوالے تھے جس سے لوکل انڈسٹری کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماریاں جو پالیسیز بنتی ہیں وہ انٹرس گروپ کے لیے بنتی ہیں اگر آپ میں نے ایک طاقتور ملوں کی لابی ہے انہوں نے اپنے انٹرس کو پروٹیکٹ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے پرنٹنگ انڈسٹری کے اندر ایسے میز جیسے انہوں نے کہا ابھی ہمارے ساتھی نے کہ ایسیمی سیکٹر کے اندر ان کے لیے آسان ہوتا ہے بلزمت ان کے لیے ہمارے لیے تو یہ جو ایک ہماریاں انوملی پالیسی کے اندر ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے بہت سے فورم پہ بات کی ہم گئے نیشنل ٹیریف کمیشن میں ہم سینٹ کی جو فیننس کمیٹی اس میں گئے جو ہماری نیشنل اسیمبلی کی فیننس کمیٹی میں گئے اور انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ پیپر پہ بہت زیادہ ڈیوٹی ہے اور پرنٹڈ مٹیریل پہ نہیں ہے اس انوملی کو ہم دور کریں گے لیکن وہ آج تک نہیں ہو سکا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس ملک میں لابیس کے لیے پالیسی نہیں بنیں گے اور عوام کے لیے پالیسی بنے گی تو پھر یہ ملک ترقی کرے گا اس وقت دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں جیسے آپ نے بات کی کہ لابیس کے لیے پالیسیز علید ہیں عوام کے لیے علید ہیں اور یہ ہم ساری دنیا میں دنیا میں تو نہیں ہے دنیا میں تو بہت طریقہ کار کے ساتھ ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو بیل جیم آج جو ہے وہ جیسے ابھی سلیم صاحب نے بتایا تری سکسٹی آپ نے بتایا ہم ہم میں اور ان میں اتنا بڑا فرق دکھائی دے رہا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا وہ پھر وہ بھی ہماری طرح ہی کھڑے ہوتے ایک سچائی دکھائی دیتی ہے مناشاہ میں کچھ اور بھی سوالات آ رہے ہیں کہ اگر آپ کبھی احتجاج نہیں کرتے اتنے آپ کے امریلہ میں اتنے لوگ موجود ہیں کوئی ایک تو آپ اگر ٹیکسٹائل کے بعد سب سے زیادہ روزگار دے رہی ہے آپ کی انڈسٹری آپ کا ایک بہت بڑا رول ہے آپ کے پیچھے آج عمران خان صاحب اگر اتنی بات کر رہے ہیں تو عوام پیچھے کھڑی بھی ہے تو آپ کے پاس تو اس وقت جتنے امپلائیز ہیں آپ کی انڈسٹری کے ساتھ وہ کم نہیں ہے اور ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوئے اب اگر آپ کی کمپنی کمائی گی اگر آپ لوگ کام کریں گے تو ان کا گھر کیا چولا جلے گا تو اس چیز کا احساس بھی حکومت کو نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا عوامی پاور اس انڈسٹری کے ساتھ ہے دیکھیں ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ یہ آواز اٹھائی ہے اور ایک زمانے میں دوہزار انیس میں جب ہماری حماد عزر صاحب سے کوئی چار پانچ ملک آتے ہوئیں اس کے بعد دوہزار انیس کے بجٹ میں ڈیوٹی جو ہے نا پیپر پہ کم کی گئی بجٹ سپیچ میں اناؤنس بھی کر دی گئی جو فائننس بل ہوتا ہے لیکن تین دن بعد جو فائننس ایکٹ آتا ہے تو اس میں واپس سے ریورس ہو جاتی ہے تو یہاں یہ جو میں بتا رہا ہوں نا جو جو پاور ہے لوگیز کا وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کے لیے پھر ایک دوسری میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ریولوشنری چینج لانے کی ضرورت ہے جو ہماریاں ابھی شاید ہمارے ہیں تو بہت امید سے ہوں کہ ایک نہ ایک دن یہ تبدیلی آئے گی اور ہماری جہد و جہد جہد نہیں چاہیے اور یہ جو ایک نائنصافی ہے جو ہمارے ساتھ ہے بہت ساری اور انڈسٹریز کے ساتھ ہے وہ ختم ہونی چاہیے لیکن جہاں تک میں چونکہ مینفیکچرنگ میں ہوں تو اس کے اندر جو اس وقت کلائمیٹ ہے مینفیکچرنگ کا جو محول ہے وہ بہت ہی نیگٹیو ہے پاکستان میں اس وقت مینفیکچرنگ کرنا جو ہے وہ ایک طرح سے جہاد ہے کیونکہ مینفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ جی ڈی بی کا آباوٹ 14% سے بھی کم ہے اور اس پہ جو ٹیکس کا برڈن ہے وہ تقریباً 51% ہے تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ مینفیکچرنگ سے سے پرنٹنگ کی سانت کیا اور بہت ساری سانتوں سے ہٹ کے کوئی کنسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے کوئی لوگ ہیں جو صرف اب پلوٹیں خرید دکے بیش رہے ہیں اور اس قسم کے ہمارے یہاں سے بہت سرمایہ دبائی چلا گیا میں بہت سارے انڈسٹریلس لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی انڈسٹرییں بیٹ کر کے دبائی میں بیٹرن بہتر ہے تو یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کی پالیسی صحیح نہیں ہے جس پہ ہم نے بات کی اگر آپ کی پالیسی صحیح ہوں گی انڈسٹری فرنریری ہوں گی کیونکہ بہائد ایک سیکٹر ہے مینفیکچرنگ جو ایمپرائیمنٹ جنریٹ کرتا ہے اور یہ ایمپرائیمنٹ جنریٹ کرنے والا سیکٹر جو ہے وہ پاکستان میں سب سے پنش سیکٹر سب سے ایمپورٹن ہے بہت ہی ایمپرائیمنٹ جنریٹ کرنے والا سیکٹر ہے بدر ایکسپو سولوشنز اور پیپ گئی پرنٹ پاک کی جو کوئلیشن اس کو کس طرح ڈسکرائب کریں گے آپ بدر کے ساتھ تو ہمارا ایک اچھا ریلیشنشپ ہے اور گزشتہ چار ایگزیبیشنز انہوں نے ارگنائز کی ہیں اور جیسے جیسے ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ پڑھ رہی ہے ان کا بھی ایک ایک ایکسپیرینس اور ان کا ایک اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ریسورس بھی ڈیولپ ہو رہی ہے ان کی اس اس پرٹیکولر فیل کے اندر تو آئی ٹھنگ ایس پوزیٹیو سر یہ آپ کا کیمرے کوئی بات جو آپ کہنا چاہتے ہوں کہ اس کو ضرور کریں سر نہیں میرا تو صرف کہنا یہ ہے کہ ہم اپنی جو بھی پالیسیز ہیں ٹریڈ پالیسیز ہوں جو بھی پالیسیز ہیں مینیفیکچرنگ کی پالیسیز ہیں وہ وہ اگر عوام فرینڈلی کر لیں اور گروپ فرینڈلی یا لو بھی فرینڈلی نہ کریں تو ہماری ملک میں ہر قسم کی سنت اور ہر قسم کی تجارت کو فروغ ہو رہا ہے